ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے زندگی کو مزے سے گزارے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت انٹرسلنگ ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ کیلسیم بلوگ جو ہے وہ اپنے گھر میں ہی ریڈی کر سکتے ہیں جس کو ہم ہمارے جو بجریز ہیں یا ہمارے لائو برڈ ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے جو برڈ ہیں وہ اس کو بڑے مدے سے کھا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کے چیزیں چاہیئیں کس طرح اس کو بنانا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں دوستو آپ کو دو کے جی کا جو ہے وہ اس کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ پلاسٹک آف پیررس ہونا چاہیے پلاسٹر آف پیررس ہونا چاہیے یہ آپ کو کسی بھی رنگ والی دکان سے ایزیلی مل جائے گا یہ ساٹھ روپے کلو ایزیلی کے سوری 30 روپیس کا ایک پیکٹ مل جاتا ہے دو کے جی کا ایزیلی آپ کو یہ میڈیکل سٹو رنگ والی شوپ سے مل جائے گا اس کے لئے دوستو آپ نے یہ ویڈر لائن سیڈپ لینا ہے یہ جو آپ کے سامنے ویڈر لائن سیڈپ آپ نے یہ لے لینا ہے اور دوستو اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے کلسیم پی سیڈپ اور اس کے ساتھ دوستو آپ نے کوئلے کی تھوڑی سی راکھ لے لینی اگر پوسیبل ہوا تو اور اس کے ساتھ دوستو آپ نے لینی ہے یہ حلدی یہ حلدی آپ کے پاس ہونے چاہیے اور آپ کے پاس نمک ہونا چاہیے یہ میں نے ایک بلوک ریڈی کیا اس طرح آپ نے کس طرح بلوک ریڈی کرنا ہے یہ آپ کو اپنا ہوں اور دوستو یہ ہے کٹل فیش یعنی کہ سمندری جات یہ بھی آپ نے پنسار کی سٹوڑ بجائینا وہاں سے ایزیلی آپ کو مل جائے گی اس کا آپ نے صفوف بنا لینا ہے پوڈر بنا لینا ہے اور آپ نے ساتھ میں لیں گے ہیں انڈے کے چھلکے تو دوستو سب سے پہلے یہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بول کے اندر دوکیجی کا یہ جو ہے اس کو تھوڑا 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 کر کے گھولتے رہنا ہے اور انڈے کے چھلکوں کو بریگ پیس لینا ہے اور یہ ساتھ میں جو ہے یہ سمندری جات کو بھی آپ نے ایزیلی پیس لینا ہے ان سب کے پوڈر کو آپ نے مکس کرنا ہے اور پانی کم کونٹی میں رکھنا پوڈر آستہ 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 آیڈ کرنا ہے اور اس کو گارہ ہونے دینا جب وہ ایک تھکی میٹریل بننا شروع ہو جائی یعنی کہ اتنا گارہ بھی نہ اور اتنا پتلا بھی نہ ہو اور ایک تھک کونہ شروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ نے نمک خلدی اور یہ جو ہے ایک چمچ جو ہے ٹی سپون یہ آپ نے ڈالنا ہے ویڈا لائن ایک ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے کیلسیم پی ایک ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے نمک اور ایک ٹی سپون آپ نے ڈالنا ہے یہ ہیلڈنگ تو دوستو اس کو ڈال کے آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور جس بول کے اندر آپ نے بنانا ہے میرے پاس یہ ایک بول پڑا ہوا تھا میں نے اس کے اندر یہ بنائیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا بنا ہے اور برڈ اس کو کافی مزے سے میری جو ہے وہ کھا بھی رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا بھی ہوں تو یہ کافی مزے کا اس طرح کا آپ ایک سیرپ جو ہے ایک کلسیم بلوک جو ہے وہ گھر میں ہی ریڈی کرنے ہی اتنا ایکسپینسیو یہ میتھڈ نہیں ہے تو اس کو بنا کے آپ نے کوئی دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے دو دن گھنٹے کے بعد یہ اپنی ہارڈ شیپ میں آ جائے گا کوئی پانی نہیں آتا کوئی کچھ نہیں آتا بہت سے دوستوں کے میسی جاتے ہیں کمیٹرز دیں گے پانی آجاتا ہے تو پانی وغیرہ کوئی نہیں آتا آپ نے پانی کی کوانٹی اس کے اندر کم لکھنی ہے اور مٹیریل کی کوانٹی زیادہ لکھنی اس کو جیادہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ زیادہ مکس کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ہمارے پاس دوستو ابھی چھوٹا سا ایک سیٹ اپ ہے ہم مزید جو ہیں بیس تی سپیر جو ہے وہ لانے والے ہیں ہماری جو ہے یہ بجریز جو ہے یہ کھانا یہ دیکھیں کافی شوک سے جو ہے وہ کھاتے بھی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بیس کے اندر تین ماتیز ہیں اور تین جو ہے بھیل ہیں ان کے لیے ہم نے یہ کیلسیم بلوگ منایا ہے جس کو یہ کھا بھی رہے ہیں تو یہ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ کیلسیم بلوگ ریڈی کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو درور سبسکرائب کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں